بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں اینالیسٹ اور سکولر زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پی ایمل کے رہنموں کو مروانے کے لیے انڈر ورڈ کے ڈان اور گنڈوں کا استعمال شروع ہو گیا ہے آئینی شاہدین کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ دبائی کے اندر گنڈا گردی کا اڈا چلانے والا ایک شخص جس کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے اور جو دبائی میں بیٹھ کر سرگرمیاں کر رہا ہے گنڈا گردی کی اس کا ہاتھ نظر آیا ہے ایم پی اے یاسین کو زخمی کروانے میں اور مروانے میں ہوا کچھ اس طرح ہے کہ پولیس نے جو شواہد اکٹھے کیے ان کے مطابق انہوں نے ایک مقامی اسلحہ ڈیلر کو گرفتار کیا اور اس کے ساتھ ایک مشکوک آدمی کو بھی پکڑا جن سے وہ پستول کا پتہ چلا جو واردات میں استعمال ہوا تھا اور جن لوگوں نے مسٹر یاسین ایم پی اے پر حملہ کیا تھا آئینی شاہدین کے مطابق وہ ایک دفعہ حملہ کر کے بھاگ گئے اور انہوں نے یاسین پر گولیاں برسائیں جس سے وہ زخمی ہو گیا لیکن کچھ دیر بعد حملہ کر کے وہ حملہ بر دوبارہ واپس ہو گئے لیکن جس کو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی اس ایم پی اے کی زندگی بڑی ہوئی تھی اور جب انہوں نے دوبارہ پسٹل چلایا تو گولی پسٹل سے نکل نہ سکی اور پسٹل کام کرنا چھوڑ گیا اس طرح ایم پی اے مسلم لیگ نون مسٹر یاسین بچ گیا وہ پسٹل سڑک پر پولیس کو ملا جسے فرنسک ٹیسٹ کے لیے لیب میں بھیج دیا گیا ہے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ انڈر ورڈ کے ڈان اور سیاست کا کیا تعلق ہے یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے پاکستان ہندوستان اور اگر آپ دنیا کی طریق دیکھیں امریکہ کی طریق دیکھیں تو جو بھٹو کا خاندان ہے اس کے اندر بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا بہم دھماکہ ہوا اس کے بعد اس کے خاندان سے کئی اور لوگ مروائے گئے اور امریکہ کے اگر آپ دیکھیں تو ان کے صدروں کو گولیاں مار کر مارا گیا اور جو نئے صدر بننے کے لیے آہل تھے جو لوگ ان کو بھی مروا دیا گیا اسی طرح اگر ہندوستان کی طریق دیکھیں تو بہت سے بیٹوں نے اپنے باپوں کو نظر بند کروایا کرسی اور طاقت کے نشے میں یا اس کو حاصل کرنے کے لیے اور بہت سے بھائیوں نے بھائیوں کو قتل کروایا یہ تو ہے دنیا کی طریق اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ قتل صرف پاکستان میں نہیں کیے جاتے اور یہ قتل کوئی عام طریقے سے ہوتے بھی نہیں ہے اس کے لیے بہت بڑے بڑے مافیا استعمال کیے جاتے ہیں اور منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ سب کچھ ہوتا ہے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے اپنے آپ کو سربراہ بنانے کے لیے دوسرے کو مروا کر خود آگے آنے کے لیے یا حکومت حاصل کرنے کے لیے اپنی تھاک جمانے کے لیے ان معاملات کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہوتا جس میں یہ پولیٹیکل لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں تو طاقت کا نشاہ ایک ایسا نشاہ ہے جس میں نہ باپ نظر آتا ہے نہ بیٹا نظر آتا ہے نہ بھائی نظر آتا ہے تو آپ سیاست سے بچ کر رہے ہیں اور ان سیاستدانوں سے بھی تھوڑا دور ہی رہیں کیونکہ جب یہ رات کو سوتے ہیں تو ان کے سامنے صرف کرسی ہوتی ہے دوزار بائیس کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اس کو بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے اور آپوزیشن جو ہے اس نے پی ٹی آئی کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور ان چیزوں کو ہائلائٹ کر رہی ہے بار بار کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے حکومت فیل ہو چکی ہے عوام جاگ جائے اور ان چیزوں کو سامنے لاکر بتا رہی ہے جن جن محکموں میں جن جن کاموں میں گورنمنٹ فلوپ ہو چکی ہے اب پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے عوام اس کے کس قدر خلاف ہوئی ہے اور پی ایم ایل نون نے کس قدر عوام کو اعتماد میں لے لیا ہے پی ٹی آئی کے خلاف اس بات کو کسی اور ویڈیو میں تفصیلاً ذکر کریں گے کیونکہ یہ ایک اہم اور بڑا موضوع ہے بات کرتے ہیں کہ کن کن چیلنجز کا سامنا ہے پی ٹی آئی کو دوزار بائیس کے اندر اپنے آپ کو منوانے کے لیے اور ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے ان میں سر فرست انفلیشن کو روکنا یعنی اچانک بڑھتی ہے قیمتوں کو روکنا اس کے بعد خزانے میں پیسہ لانا اور اس کے لیے موثر حکمت عملی بنانا چھوٹے اور درمیانی طبقے کے جو بزنس ہیں ان کو فروغ دینا ایکسپورٹ کو بڑھانا بجلی اور گیس کے بلوں کو کم کرنا اور روپائے کی قیمت میں اس تا کام پیدا کرنا یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں جو چار سالوں میں گورنمنٹ عبور نہیں کر سکی تو ایک سال میں وہ کیا کرے گی اگر کوئی موجزہ ہو جائے تو شاید وہ کر سکے اگر گورنمنٹ یہ کام کر لیتی ہے اور ایک اور بڑا کام جو گورنمنٹ اگر اس کو عبور کر لیتی ہے تو پھر گورنمنٹ کے آگے آنے کے چانسز ہیں وہ کام کیا ہے سی پیک کے اوپر جو چائنہ ہے وہ پاکستان سے ناراض ہے اور اس نے عدم اتمنان ظاہر کر دیا ہے کہ جو سی پیک کے اوپر منصوبہ سازی ہے پاکستان کی اور جو اس کا طریقہ کار حکمت عملی ہے اس سے ہم بالکل موتمن نہیں ہیں اور پہلی دفعہ چائنہ نے یہ بات کھل کر پبلیکلی بتائی ہے اب پاکستان کی گورنمنٹ نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے ایک بہت تجربہ کار جو ایڈوائزر ہے ٹیکنیکل خالد منصور اس کو سی پیک کے اوپر تائینات کیا ہے جو اس کی نگرانی کریں گے اب صرف ایک بندہ تو سی پیک کو تھام نہیں سکتا اور اس کو سٹیبل نہیں کر سکتا ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس میں جو خرابیاں آگئے ہیں ان کو کسی حد تک کم ضرور کر سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سی پیک کے اندر جو چائنہ کی کنفیوجنز ہیں اور جو چائنہ کی تسلی نہیں ہے اس کے اوپر ایسے منصوبے بناتی ہے ایسی ارنجمنٹ کرتی ہے کہ وہ ان کو موتمن کر لیتی ہے اور تسلی دلا دیتی ہے چائنہ کو کہ آئندہ ہمارے جو اقدامات ہیں وہ سارے کنٹرول میں ہوں گے اور صحیح طریقے سے ہوں گے تو پھر دوبارہ چانسز ہیں کہ چائنہ بہت بڑی تعداد میں سی پیک کے اوپر سرمایہ کاری شروع کر دے اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جو گورنمنٹ ہے اس کے دوبارہ آنے کے چانسز ہیں اور عوام شاید گورنمنٹ کے ان چیلجنز پر کابو پانے کے وجہ سے موتمن ہو جائے اور دوبارہ اس کو الیکٹ کرے اور دیکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس کو سپورٹ کرتی ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں اللہ حافظ